موسیقی موسیقی تو جیسے کی تم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ دیدی اریترو بلاسٹوسس پہ ایک بار ویڈیو بنا دو تو بنا دی جا رہی ہے آپ کے لیے ہاں تو دیکھ لیجی آپ تو ہم کس پہ بنا رہے جا رہے ہیں اریترو بلاسٹوسس بلاسٹوسس سوری مجھے جز دن سیدھا لکھنا آجائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس دن تو یہ ویڈیو پہ لیکس زیادہ آجائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے رہ ڈیزیز اور اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے ہیمولائٹک ڈیزیز ہیمولائٹک ڈیزیز of نیو بار اب ہیمولائٹک کیوں بول رہے ہیں تمہیں کچھ کچھ سمجھ میں آتا ہے ہیمو مینز ہیم 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 ہیمو لائٹک مطلب لائٹک دو پارٹکل دو سنجھ بنائے اس کو بریک کر لیا کر لائٹن لینگویز سے بہت آسان ہو جاتا ہے ہیمو بلڈ لائٹک مطلب ڈیسٹرکشن یا پھر لائسیز تو اگر ہم کبھی بھی بلڈ کا ڈیسٹرکشن ہو رہا ہے ان فیٹل بلڈ تو ڈیسٹرکشن آف بلڈ ان نیو بار تو اس کو بولیں گے ہم کیا بولیں گے ہم اس کو ارے تھرولاستوس فیٹلس یا پھر ہمولائٹک ڈیسٹرکشن ابھی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں دیدی اس سے تھوڑی نیٹ کا کوششن بننایا بنوا دوں گی کوششن بھی تو ہم بات کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو دیکھو تمہیں کچھ کچھ بیسکس پتا ہونا چاہیے نہیں تو بیسکس کی بینہ تمہارے رتی بھر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ ویڈیو پھر کاؤ گے بہت گندہ پڑایا میرا اس میں کوئی میرا کچھ نہیں جاتا سوری ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے دو ٹائپس کی بلڈ گروپ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ABO بلڈ گروپ اور ایک ہوتا ہے RH بلڈ گروپ یہ R کیسے بنایا ہے دیدی R R ٹھیک ہے RH بلڈ گروپ تو RH بلڈ گروپ اور ABO بلڈ گروپ دو ٹائپس کی بلڈ گروپ ہوتا ہے اب دیکھو ABO بلڈ گروپ میں ایک A antigen پایا جاتا ہے ایک نا اس کی RBC کے اوپر اس کی RBC کے اوپر کیا پایا جائے گا A antigen پایا جائے گا ٹھیک ہے جس کا بلڈ گروپ B ہے کیا ہے B تو اس کی RBC پہ B پایا جائے گا اور جس کا بلڈ گروپ O ہے ایسے بولتے ہیں اس پہ کوئی antigen نہیں پایا جاتا اسی لئے اس کا نام 0 دیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک H antigen پایا جاتا ہے اس کو بھی تو ڈیٹیکٹ کرنا ہے ہمیں اس وجہ سے ٹھیک ہے H antigen پایا جاتا ہے مطلب اس کا نیل افیکٹ ہوتا ہے کیوں وہ لڑائی مار دھڑ نہیں کرے گا کسی سے ٹھیک ہے ہاں تو A antigen A blood group والے پہ B antigen and O والے پہ 9 antigen 12 تا کتنا ہی یاد کرو تم لوگ 9 antigen ٹھیک ہے اس کو گولی مارو مار دی گولی ٹھیک ہے RH blood group میں کیا ہوتا ہے RH blood group میں actually 49 groups ہوتے ہیں یہ نہیں یاد کرنا ہے sorry تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ antigen پائے جاتا ہے جیسے important antigen بتا دیتی ہوں میں تمہیں پریاد مت کرنا بس ایک D antigen یاد رکھ لینا کہ جو RH antigen جو پائے جاتا ہے ایک D ہوتا ہے ایک capital C ہوتا ہے ایک small c ہوتا ہے ایک e ہوتا ہے ایک small e ہوتا ہے بہت سارے ہوتا ہیں بٹ جو ہمارا جو main ہے وہ D دی اگر پریزنٹ ہے تو ہم اس کو RH پوزیٹیو بول دیتے ہیں اگر ہمارا D antigen absent ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو RH نیگیٹیو بول دیتے ہیں بس اتنا بولنا ہوتا ہے تو تمہیں RH پوزیٹیو اور RH نیگیٹیو کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ میں آنا چاہئے کہ RH پوزیٹیو D antigen نہیں ہے جس کی RBC پہ تو ہم اس کو بول دیں کہ RH نیگیٹیو ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہمارا basics ختم اچھا یہ تو پتا ہوگا جیسے کسی کی RBC پہ A antigen پایا جا رہا ہے تو اس کے پاس antibodies کونسی پائے جائیں گی بھائی اپنے لئے antibodies نہیں بنایے A antibodies تو خود کی RBC destruct ہو جائیں گی اس کے سمجھ رہے ہو نا opposite والی پائے جاتی ہے اس کے plasma میں پائے جائیں گی antibodies کونسی والی B antibodies ٹھیک ہے تو اتنا آنا چاہیے نہیں تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گی بھگوان کی لئے آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ نہیں پائے جانی چاہیے نہیں تو خود کا مر جائے گا اس کا اب ہم پڑھ لیتے آجا آٹی کی آرہی دیکھو سنو جیسے کی یہ ہے placenta سپوس کل لو یہ جو ہے یہ بنا دیا placenta barrier یہ بنا دیا آنا placenta barrier اب یہ والا جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے یہ فیٹس کے اندر blood vessels کے اندر blood ہے یہ ہماری rbc ہے suppose rbc اب فیٹس کا جو blood ہے نا یہ میں بتا رہی ہوں کہ فیٹس کا جو blood ہے وہ rh positive ہے rh positive کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس پر d antigen پائے جارہا ہوگا دی antigen بنا لیتے دکھانے کے لیے دیکھو یہ میں نے بنا دی کہ d antigen پائے جارہ ہیں ٹھیک ہے d antigen پائے جارہ ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے بنایا ممی کا blood ارے black کہا سے لیلی میں نا ٹھیک ہے تو یہ بنایا ہم نے ممی والا مدر والا اب مدر جو ہے ان case rh negative ہے تو اس کے پاس اب کوئی antigen نہیں اس کی rbc تو ایسی گھوم رہی ہیں آہ چنگ ایک دم سب کچھ بلکل ایسے normal گھوم رہی ہیں اب سب کچھ ٹھیک ہے بلکل مست چل رہا ہے اس کے پاس rh positive ہے تو اس کے پاس d antigen پائے جارہا ہوگا ٹھیک ہے بس اتنا فرق ہے اور اس کے پاس نوڈی antigen اس کے پاس کوئی antigen نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس جب antigen نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس کے بلڈ ایکس چینج ہوتا ہے بٹ مینلی جو فیٹس بلڈ ہے وہ ایسے کر کے اس میں مدر چلا جاتا ہے مینلی تو اس میں جائے کچھ کچھ rbc چلے جائیں گی اور ان کے اوپر کون سا antigen گھوم رہا تھا جلدی بتاؤ d antigen جو میں کہہ رہی تھی تم سے d antigen جائیں گے rbc د d antigen جیسی rbc آئیں گے اب بچہ ہو گیا ڈیلی ور پہلے بچے کو کچھ نہیں ہوگا کیا سمجھے پہلے بچے کو کچھ نہیں ہوگا پار چوریشن ہو جائے گا آرام سے مس دیکھ دم تو یہاں پر پار چوریشن کے ٹائم پہ کیا ہوا کی انٹیجن انٹر 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 کر جائیں گے اب دیکھو میں لکھے بینا بتا دوں کیا تو دیکھو جیسی انٹر کریں گی ممی کے اندر تو کیا کیا ہو جائے گا دیکھو اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں ہو رہا گا پت مدر کے اندر چینجز آئیں گے اب اس کے پاس کیا ہے انٹیجن پڑا ہے کون سوالہ دی انٹیجن جو ریسز کے لئے ہوتا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے اب جب بھی ہماری باڈی میں کوئی انٹیجن آتا نا انٹیجن کیا ہے انٹی باڈی جنرے پارٹیکلز تو انٹی باڈی کو جنرے بھائی ان کے لئے انٹی باڈی بنائی جائیں تو بنائی جاتی ہیں تو سب فرس ریسپونڈر کون ہوتے ہیں جانتے ہو آئی جی ایم میں ایک ویڈیو میں پڑھایا ہے ما ما ایم اور ما ما ہماری جندگی کی فرس فرس ریسپونڈر ہوتی سب سے بہلے انہی کو پتا چلتا ہے کوئی بہار سے آیا بہار دنگ بجا دیتی چلو اٹیک کرتا تو آئی جی ایم جو ہے وہ سکرٹ ہو جائیں گے پوری باڈی میں پتا چل جائے گی کی antigen آیا تو اس کے against antibodies بنائی جائیں گی ٹھیک ہے اب اگلی بار آئے گا نا second baby جب ہوگا تب دیکھیں گے تو antibodies کون سی بنا دی گئی d antibodies بنا دی گئی ہیں اس کے against تو اب جب ہوئی second pregnancy second pregnancy ہوئی تو اب کی بار آیا ہمارا جو فیٹس ہے rh positive ٹھیک ہے اب ممی کیا لے کے گھوم رہی گے یہ ہم نے بنا دی barrier ٹھیک اب جیسے جب placenta پتہ کیا ہوتا ہے یہ جیسے پتہ چلے گا کہ بھائی صاحب rh positive فیٹس ہے تو placenta کے ثرو سب کچھ پاس ہوتا ہے تو یہ جو ہے ایک نئے antibodies سنیوں گی igg igg جو ہوتی ہیں can cross placenta میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ igg جو پچھلی بات جس کے against antibodies بنائی تھی igg ڈ بیٹھا ہے تو antibodies d بنائی تھی تو یہ antibodies d جاتی چلتی ہیں جو کی پچھلی 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 جس کی وجہ سے کی رب سی لائس تو رو کر دیں گے اور اس کو بولتے ہیں ایریتھرو بلاسٹو سس فیٹیلیس فیٹس کے اندر کیا ہو گیا ایریتھرو مطلب آر بی سی بلاسٹو سس ٹوٹ گئیں ٹھیک بلاسٹ مطلب فارمیشن ہوتا ہے بلاسٹ مطلب ٹوٹ نہ ہوتا ہے جیسے آسٹیو بلاسٹ ٹھیک تو بون سیل رپچر ہونا اگر آسٹیو کلاسٹ بول رہے ہیں سوری اس کنسپٹ کو مط دیکھو تو ایریتھرو بلاسٹ اس مطلب ربی سی لائسٹ ہو جائے گا مینلی جو ہے تو اس کی وجہ سے کیا بلاسٹ ہو جائے گا روگ انجیکشن آتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں پرگننسی ٹائم پہ دیدی ہم اتنا زیادہ انسی پڑ پا رہے ہیں دیکھو کوششن آئے گا کہ جو بلڈ وہ کیسا ہونا چاہیے ایریتھرو بلاسٹ اس ٹائم پہ تو وہ ہونا چاہیے پوزیٹیو جس کی وجہ سے کیا ہوا فیٹس وہ پوزیٹیو آیا ٹائم آر ایچ پوزیٹیو والا یہاں پہ بھی آر ایچ پوزیٹیو اور مدر کیسی ہونا چاہیے مدر ہونا چاہیے آر ایچ نیگیٹیو آر ایچ نیگیٹیو اس کے پاس کچھ ہی نہیں تو جب ان کا ریاکشن ہوگا ارے دیدی فادر جو ہے اگر آر ایچ نیگیٹیو ہے تو اس کے پاس کیا ہے کوئی انٹیجن ہے کوئی بھی نہیں ہے انٹیجن تو کوئی انٹی باڈیز بنائے گا ممی نہیں بنائے گی تو پھر لینا دینا تو مدر کو کوئی افیٹ نہیں پڑے گا اگر مدر نیگیٹیو ارے دیدی ایک اور کیس سوچ رہے کیا سوچ رہے ہو کیا نا ممی positive ہوئی تو ارے دیکھو پادر جو ہے وہ negative ہے فیٹس جو ہے وہ negative ہے ممی positive ہے ممی positive ہے تو ممی کے پاس کیا ہوگا انٹیجن ہوگا نا انٹیجن کیا ہوگا دی اب انٹیجن تی اکھاڑ کہلے پہلے یہ بتاؤ انٹی بوڈیز ہی تو کروز کر جا رہے ہیں پی سنو اس کے پاس انٹی بوڈیز ہے نہیں اور یہ بلڈ ایسے کر کے ایسے انٹر میکس تو ہوتا نہیں سمجھ رہے بات کو میں نے کیا بولا تھا کہ پی بیرئیر وہ بریک ہوتا ہے اس تائم پہ فیٹل بلڈ ادھر آجاتا ہے تو ادھر تو کچھ جانا نہیں ہے ایسے بیک ریورس میں تو اس وجہ سے اس کنڈیشن میں کچھ نہیں ہوتا تو بیسے ایک کنڈیشن یاد رکھنا father positive fetus positive mother negative سمجھ میں آیا تو like subscribe and share کر دی